سوشل میڈیا پر جھوٹی خبروں کا توفان آنے کے بعد داگستانی ادھاکار فیروز خان نے دوسری اہلیہ زینب سے اہلیتگی کے افواہوں کو ختم کر دیا خیال رہے کہ ادھاکار فیروز خان نے اپنی دوسری اہلیہ ڈاکٹر زینب کے ساتھ شیئر کی گئی مختلف تصاویر حال ہی میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام سے ہٹا دی تھی تصاویر کے ہرتے ہی سوشل میڈیا پر چیمگویاں شروع ہو گئی تھی کہ ان کی دوسری شادی بھی ختم ہو گئی جبکہ کئی سارفین نے حقیقت جانے بغیر ہی ادھاکار کو شدید تنقید کا نشانہ بھی بنا دیا تھا تہم ادھاکار نے سوشل میڈیا سارفین کی تمام تر تنقیدوں کا جواب دیتے ہوئے دوسری اہلیہ کی ہمراہ اپنے نکاح کی تصویر انسٹاگرام پر شیئر کی اور انسٹاگرام پر بھی شادی اور شادی کے بعد شیئر کرنا تصویر جو آرکائیو کر دی تھی وہ دوبارہ ریسٹور کر لی انہوں نے سٹوری پر شیئر کی گئی تصویر کے ساتھ کیپشن میں اپنی دوسری اہلیہ ڈاکٹر زینب کو بہترین تحفہ کر دیا دوسری جانب سوشل میڈیا کے کئی انٹرٹینمنٹ پیجز نے بھی فیروز خان کی تصاویر ہٹانے سے متعلق خبر شیئر کی جس کے بعد مدہوں کی بڑی تعداد نے تفسر کیے کچھ سارفین نے اسے اداکار کا نیجی معاملہ قرار دیتے ہوئے اور نے تنہا چھوڑ دینے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ کسی بھی وجہ سے تصاویر آرکائیو کی رہ سکی ہیں اس میں کوئی بڑی بات نہیں کچھ سوشل میڈیا سارفین نے فیروز خان کی اس حرکت کو پبلک سٹنٹ قرار دیا اور کہا کہ فیروز چاہتے ہیں کہ ہر وقت ان پر لوگوں کی توجہ مرکوز رہے واضح رہے کہ فیروز خان کی پہلی شادی 2018 میں علیزہ سلطان سے ہوئی تھی جو سبتمبر 2022 میں گھرے اور تشدد کے الزامات کے بعد طلاق پر ختم ہو گئی تھی جوڑے کے ہاں دو بچے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہیں عزالت نے طلاق کے بعد بیٹے کی تحویل فیروز خان جبکہ بیٹی کی تحویل والدہ علیزہ رزا کے پاس رکھی ہے پہلی اہلیہ سے طلاق کے بعد مزشتہ ماہ کے آغاز میں فیروز خان نے ڈاکٹر زینب سے اپنی دوسری شادی کا اعلان کیا تھا دوسری جانب وعدہ کار فیروز خان کی صاحب کا اہلیہ علیزہ سلطان کا کہنا ہے کہ شادی بہت ہی دیکھ بھال کے بات کی جانی چاہیے فوٹو اینڈ ویڈیو شیرنگ اپلیکشن انسٹاگرام پر علیزہ کا ایک مختصر ویڈیو کلیف وائلٹ ہے جس میں ان سے کیمرے کے پیچھے سے سراد گیا رہتا ہے کہ آپ ان لڑکیوں کو کیا مشورہ دیں گی جن کی جلد شادی ہونے والی ہے جواب میں علیزہ نے ہستے ہوئے کہا کہ دیکھ کے کریں کہ جس سے شادی ہو رہی ہے وہ انسان کا بچہ ہے یا نہیں ضروری ہے کہ جس سے شادی کی جا رہی ہے وہ خود بھی انسان ہو علیزہ نے کہا کہ جس انسان سے شادی ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار ہونا بہت ضروری ہے اہم یہی ہے کہ وہ ذمہ دار ہو اپنی ذمہ داری سمجھ نہ ہو اسے اپنی ذمہ داری اٹھانی جانی چاہیے بیچ پر بھاگنے والا نہیں ہونا چاہیے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا